پلاسٹک کی جن بوتلوں سے ہم پانی پیتے ہیں اور پلاسٹک کی جن چیزوں میں ہم کوئی کھانے پینے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ بوتلیں ہمارے اندر کینسر اور دل کی دھڑکن بند ہونے کا سبب بن کے ہمیں موت کی طرف لے جا رہی ہے یہ سوچنا ہے ایک بڑی سعودی عوام کی تعداد کا جس کے اندر چند ہفتے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جو میرا خیال ہے کسی یورپین کنٹری سے آئے تھی لیکن اس ویڈیو کے بعد مختلف لوگوں نے ویڈیوز بنائی اور یہ بتایا کہ ہم جو پانی پیتے ہیں اس بوتل کے اندر مایکرو پلاسٹک کے ٹکڑے ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے اور وہ ٹکڑے ایک ہاف لیٹر پانی کی بوتل کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں اور جب ہم پیتے ہیں تو وہ ہمارے دل کی شریعانوں کو جا کے بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ عمل آہستہ آہستہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ پھر لوگوں کو دل کے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اس کو سیریس لیا واقعی یار آج کل ہارٹ اٹیک بڑھے ہو رہے ہیں تو کیا اس وجہ سے ہو رہے ہیں سعودی عرب میں رہنے والے تو اور بھی زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے پاس تو بوتل کا پانی پینے کے سیوہ آپشن کوئی نہیں ہے ظاہری بات ہے ان کو اسی سے پینا بڑھتا ہے تو بہت سی کنفیجنگ جب پیدا ہو گئی اور یہ تقریباً دو ہفتے سے چلی آ رہی ہے تو اب جا کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو تو نہیں ہوش آیا لیکن میڈیا اس پہ بات کر رہے ہیں اور سعودی عرب کے نیشنل ٹی وی چینل نے ایک سینئر ڈاکٹر کو اپنی کال پہ لیا اور ان سے پوچھا ڈاکٹر خالد نیمر ان کا نام ہے غالباً ان سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے یہ جو ابھی افواہ پھیلی ہوئی ہے اس کے متعلقہ آپ کیا کہتے ہیں یہ ساتھ میں آپ کو جو ویڈیوز اور سکرین شوٹ ہم دکھا رہے ہیں یہ انہی کی خبر ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی ایسی کوئی تحقیق ابھی تک پروف نہیں ہو چکی لوگوں نے اس پہ بات ضرور کی ہے لیکن کسی نے بھی کسی تحقیق کا حوالہ اس کے ساتھ اٹیش نہیں کیا یہ دراصل کچھ دیر بعد اس طرح کی جھوٹی خبریں آنے کے دو مقاصد ہوتے ہیں ایک تو منفرد نظر آنے کا چکر سوشل میڈیا پہ مشہور ہو جانے کے لیے ویوز آ جائیں اس طرح پیچھے نیت ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ کسی کاروبار کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے بھی ایسی ہی ٹرکس استعمال کی جاتی ہیں کہ ایک فرضی جھوٹی ویڈیو بنا دی جائے اور بعد میں لوگ اس چیز سے متنفر ہو جائیں لہذا احتیاط رکھئے اور پوری بے فکری کے ساتھ آپ یہ پانی استعمال کرتے لیئے کیونکہ اس سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہے اور سعودی عرب کے جو فوڈ آتھارٹی کے ادارے ہیں وہ مکمل طور پہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جتنے بھی پانی سعودی عرب میں بکتے ہیں چاہے وہ منرل وارٹرز ہوں یا وہ فلٹر والے پانی ہوں تمام کی بڑی باریکی سے اور مسلسل نگرانی کی جاتی ہے ان کے سیمپلز لیے جاتے ہیں اور عوام تک ٹھیک صحیح صاف پانی ہی پہنچتا ہے عوام کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لہذا بے فکر رہتے ہوئے آپ یہ پانی استعمال کیجئے آج آپ کو یہ ویڈیو بتا رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ بھی کوئی خبر تھی یا آپ نے کیا بات کر دی لیکن یقین جان یہ ایسا ہی ہوتا ہے ہم نے کئی موضوعات کوئی اوپر چپ سادھی کہ ابھی اس پہ بات نہ کریں ابھی عرب لوگ ہی کر رہے ہیں لیکن اسی عرب ویڈیو اور بات اور ریسرچ کو پھر ہمارے جو عجمی لوگ ہیں اردو ہندی بولنے والے ہیں وہ بھی آکے اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں میں پریشانی پیدا ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ لوگ پریشان ہوں اس طرح میں مبتلا ہوں تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس خبر کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے